اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہلوائی جیسے شکر پارے آپ کے گھر پر بنیں بہت ہی خستا کرکرے اور موں میں جا کے گل جائیں اس طرح کے شکر پاروں کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں پرفیکٹ ریسپی ہے نچاشنی چاہیے ندود کا استعمال کریں گے لیکن اس طرح کے کرکرے خستا موں میں گل جانے والے شکر پارے آپ کے تیار ہوں ہلوائی جیسی پرفیکٹ ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ میدے میں دو ٹیبل سپون سوجی کو ہم کرش کر کے ڈالیں گے آپ بارک سوجی کا استعمال کر رہے ہیں یا موٹی کا دونوں کو آپ کو کرش کر کے ڈالنا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے پسی ہوئی چینی ون فورت کپ ڈالیں گے ایک کپ میدے میں ون فورت کپ پسی ہوئی چینی اور یہاں ون فورت کپ میں نے لیا ہے ملٹڈ دیسی گی اس میں سے دو چمچ ہم نکال دیں گے پورا بھر کی ون فورت کپ نہیں لینا ہے تھوڑا سا کم لینا ہے اور یہاں آدھا کا پانی ہے اب میں آپ کو پانی کی ماترہ بتاؤں گے کتنا ہم یوز کریں گے اس آٹے کو لگانے میں تو سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ سے مسل مسل کر مکس کریں گے یہ بہت امپورٹن ٹپ ہے جب آپ میدے میں موین ڈال رہے ہیں پسی ہوئی چینی ڈال رہے ہیں تو آپ پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں جب آپ مکس کریں گے یہ آٹہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس میں پانی بہت ہی کم جائے گا اور جب کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی میزرمنٹ سے آپ چیزیں لیجئے آپ جتنا بھی بنائیں گے جتنی کونٹیٹی میں آپ بنائیں گے پرفیٹ شکر پارے آپ کے تیار ہوں گے اب بہت اچھی طرح سے آٹے کو مکس کرنا ہے جب تک یہ ایک سار نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد ہم اس میں دو تین دو تین چمچ پانی ڈال کے آٹے کو لگائیں گے تو بس اس طرح سے مٹھی بن جانی چاہیے کافی اچھی مادرہ میں اس میں ہم نے موین ڈالا ہے پانی میں نے آدھا کب لیا ہے کتنا پانی جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے دو دو چمچ کر کے یا ایک ایک چمچ کر کے آپ پانی ڈالیں گے اس میں اور بس ہمیں آٹے کو بان دینا ہے جوڑ لگا کہ گوٹھنا نہیں ہے نہیں ہمیں آٹے کو نرم کرنا ہے نہیں بہت زیادہ کڑک تو پانی کی ماترہ میں آپ کو بتاؤں گی کتنا پانی پوری اس ریسیبی میں آٹے لگانے میں لگا تو اس حساب سے اگر آپ اس میدے سے ڈبل ماترہ میں بھی لے رہے ہیں تو بھی آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ آپ کو پانی کتنا لینا ہے یہ بہت امپورٹن ٹپ ہے آٹا آپ کا صحیح لگے گا شکر پارے بہت ہی خستہ بنیں گے تو بہار سے کرسپی ہونے چاہیے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ ہونے چاہیے دیر سارے پڑتے شکر پارے میں ہونے چاہیے تو پانی آپ دیکھئے ون فورت کپ کا بھی پانی استعمال میں نے نہیں کیا ہے اس سے بھی کم پانی لگا ہے اس طرح کا آٹا تیار کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور دس منٹ کے بعد میں نے ان کو دو پیڑوں میں بنا دیا ہے دو پیڑے میں نے تیار کر دیا ہے اب ان کو بیل لیں گے تو بیلتے وقت ہمیں بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے اس کو اور آپ دیکھ رہے ہیں درارے کی اس طرح سے آ رہی ہیں تو پرفیکٹ نشانی ہے کہ ہمارا آٹا جو ہے بہت بڑیا بن کے تیار ہوا ہے اب اس کے جو ہم شکر پارے فرائے کریں گے تو بہت خستا اور اپنے آپ ایک ایک لیئر اس طرح سے کھل جائے گی تو جو کنارے ان کو ہم کٹ لیں گے ان کا استعمال نہیں کریں گے فرائے کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں پرفیکٹ سکوائر شیپ کے شکر پارے بنانے ہیں تو چاروں سائٹ سے آپ پہل ہٹا دیں اس طرح سے اور کٹر یا پھر چاکو کی مدد سے اس طرح سے برابر نشان کر کے پرفیکٹ سکوائر شیپ کے ہم شکر پارے کٹ لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کتنی تکنس میں نے رکھی ہے اور جتنی تکنس میں آپ کو بتاؤں گی فرائے کرنے کے بعد اس سے ڈبل ہو جائیں گے تو بینا سوڑا بینا بیکنگ پاوڈر کے اس طرح کے شکر پارے بھی فولتے ہیں بہت سارے پڑتے اس میں تیار ہوتی ہیں تو سائٹ کے سارے جو بھی ایکسٹر ہے نکال لیں گے ان کو دوسرے والے جو ہم نے پیڑا بنایا ہے اس میں آٹ کر دیں گے اور پھر سے بیل لیں گے تو اس طرح کے شکر پاروں کو بنا کے دو مہینی آپ سٹور کریں خراب نہیں ہوں گے آپ کو باہر بیجنے آپ بیج سکتے ہیں دو مہینی کے لئے آپ ڈبوں میں بھر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ تھکنس دیکھ لیجئے اور فرائے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ڈبل کونٹیٹی میں آ جائیں گے اب سب سے امپورٹن ٹیپ ہے تیل کا ٹیمپریچر تیل کو میں نے کڑائی میں رکھایا گرم کرنے دھیمی آنش پہ گرم ہو گیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے ایک شکر پر ڈال کے چیک کریں گے اس طرح کی اس میں بلبلے اٹھنے چاہیے بہت زیادہ بلبلے اٹھیں گے اس کا مطلب تیل کا ٹیمپریچر گرم ہے تو گیس کو بند کریں اس کے بعد آپ اس کو فرائے کریں اب اس طرح سے ایک بیچ میں ڈال دیا ہے دیرے دیرے یہ اپنی آپ اوپر اٹھتے جائیں گے فولتے جائیں گے اور اپنی سائز سے ڈبل ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں ایک ایک پڑھ اس میں کھل گئی ہے سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں اسی ٹیمپریچر پر اسی ہی اب لوگ فلیم پر اس کو ہلکا سنایرہ کلر ہونے تک فرائے کریں گے اور دوسرا بیچے پاپ ڈال رہے ہیں تو تیل گرم ہے تو اس کو پہلے بند کر دے فلیم کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد فلیم آن کریں اور آپ کے اتنے شاندار خستہ میٹھے شکر پارے بینا دودھ بینا بیکنگ پاوڈر بینا بیکنگ سوڈا کے تیار ہوں گے ہلوائی جیسے شکر پارے ایسے پی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں